پنجاب ایسیم لی کا ہنگامہ خیص بچٹ اجلاس نون لیگ کی بھرپور احتجاج کی تیاری شہباز شریف کی گرفتاری کے خلاف لیگیا راکین صحب پٹیاں باندھ کر اجلاس میں شرکت کریں گے میپ کے پیچھے نیازی ہے تبدیلی کا نعرہ لگانے والے خود بے نکاب ہو گئے عوام نے زمین انتخاب میں عمران خان کے یوٹن کا حساب لیا حمزہ شہباز کی کپتان پروار کہا احتساب بری گالا سے شروع ہونا چاہیے پنجاب کا آٹھ ماہ کے لیے ساڑھے بائیس خرب روپے کا بچٹ پیش کیا جائے گا وزیراعلا پنجاب کی زیر سدارت پنجاب کبینہ کا اجلاس بچٹ اجلاس کے منظوری الڈی اے کے بارڈ آف ڈریکٹرز کی منظوری شیخ محمد عمران الڈی اے کے وائس ٹوئرمن اور شیخ امتیاس کو وائس ٹوئرمن تینات کرنے کی بھی منظوری وزیراعلا سردار عثمان مزدار کا کہنا ہے کہ بچٹ سے پنجاب میں خوشحالی اور ترقی کا نیا باب کھلے گا عداد و شماری کے ہیرہ پھیری نہیں حقیقت پر مبنی بچٹ تیار کیا صبح وزیر خزانہ کا اجلاس سے خطاب آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل شہباز شریف مزید چودہ روزہ جسمانی ریمان پر نیب کے حوالے تیس اکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم شہباز شریف دس روزہ جسمانی ریمان مکمل ہونے پر احتساب آدالت میں پیش شہباز شریف تعبون نہیں کر رہے تمام سوالوں سے لاعلمی کا اظہار کیا مزید تفتیش درکار ہے آشیانہ کیس میں دوسرے لوگوں کو بھی تلق کیا نیب پروسیکیوٹر قومی اسیملی کے اجلاس میں شرکت کے لیے شہباز شریف کا دو روزہ رہداری ریمان بھی ملجی آشیانہ ایک با سکینڈل کی تحقیقات نیب ریپورٹ میں شہباز شریف پر کرپشن کا ایساں ٹھیکہ بولی میں کامیاب ہونے والی لطیف انٹسانس کمپنی کو دیا گیا بولی میں ناکام رہنے والی کسی کمپنی نے مقررہ وقت میں شکایات نہیں کی شہباز شریف نے غیر قانونی طور پر تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی نیب ریپورٹ میں الزمات شہباز شریف اپنی فائلیں خود اٹھا کر ساتھ لائے نیب ایک روپے کی کرپشن کا ثبوت بھی پیش نہ کر سکا تین روز تک کوئی تفتیشی آفیسر میرے پاس نہیں آیا زبانی احکامات دینے کے تصدیق کرتا ہوں قوم کا لوٹا پیسہ واپس لیا ملک کی خدمت کی کیا خلط کیا شہباز شریف کا عادلت میں بیان شہباز شریف کو حراسہ کیا جا رہا ہے کیس سیاسے بنیاد پر بنایا گیا وکیل شہباز شریف شہباز شریف کو عام گاڑی میں احتساب عادلت میں لائے گیا نیاب آفیس سے عادلت تک سیکیورٹی کے سخت انتظامات شہباز شریف کی کمرہ عادلت میں حمزہ شہباز، سلمان شہباز، رانس ناؤلہ اور مریم اورنگ زید سمیت لیگی رہانواؤں سے ملاقات صلاح مشوری پیشی کے بعد شہباز شریف کو سخت سیکیورٹی حساب میں نیاب آفیس منتقل کیا احتساب عادلت کے باہر لیگی کارکنوں کے شدید نعرے بازی لیگی خاتین اور کارکنوں کے انصاف دو کنارے احتساب عادلت میں داخل ہونے کی کوشش پولس سے دھکم پیل نعرے لگانے پر لیڈی پولس اہلکاروں نے خاتول کو حراست ملیا دھیانت دار شخص کو گرفتار کیا گیا حکومت سیاہسی انتقامی کاریوائیں کر رہی ہے ملک پر جالی مینڈیٹ والی حکومت مسلط کی گئی نائنصافی جاری رہی تو ہتجار پارڈی بینڈ کے باہر بھی آ سکتا ہے رانس ناؤلہ کی حکومت پر تنکیر کہا ڈالر ایک سو پچاسٹ کا ہو گیا تو ملک دیوالیا ہو جائے گا اہدہ صاحب عدالت کے اطراف میں کرفیو لگا دیا گیا زمنی الیکشن کے نتائج کے بعد حکومت پریشان اور خوف میں مبتلا ہے باون دنوں میں ہی عوام تبدیلی سے تنگ آ گئے مریم اورنزید حکومت کے خلاف کنٹینرز پر آنے کی بھی دھم کی اس میں بخاری کہتی ہیں ملک میں ڈوم کی راجہ کی حکومت ہے قانون ہاتھ میں لینے نہیں اظہار یک جہدی کیلئے آئے ہیں ہمیں جمہوری حق سے محروم کیا گیا پرویس ملکہ شہباز شریف کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ کارکنوں نے ثابت کر دیا اصلی لیڈر کون نکلی کون خواج عمران نظیر کے بھی حکومت پروار تبدیلی نے لوگوں کا جینا حرام کیا انصاف نہ ملا تو چھین لیں گے زمنی الیکشن میں عوام نے پی ٹی آئے کے چہرے پر تھپڑ مارا پولس نے لارڈ میر مباشر جاوید کو ہاتھ آئے آدالت میں جانے سے رکھ دیا میر ڈی آئی جو اپریشنز پر برہم میر کو آدالت نہ جانے دینا کیسے چمہوریت میر کی گفتگو حکومت پر ترقیاتی بجھٹ میں تین سو چالیس ارب روپے کی کٹوٹی کا الزام گلوبل انسٹیٹیوٹ کے طلبہ چھے گھنٹے سے سرپا احتجاد سڑکے جا کنال روڈ کیمپس پول مولانا شوکت علی روڈ اور برکت مارکیٹ کے اطراف میں ٹرافک کا نظام درہم برہم گاڑیوں کی لگلی کتارے پولس حکام کے طلبہ سے مذاکرات ناکام راستے بند ہونے پر شہدیوں کی طلبہ سے تلکلامی گلوبل یونیورسٹی کے طلبہ کا ڈیگریاں نام ملنے پر احتجاد انتظامیے کے خلاف نارے بازی آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل کی تحقیقات خاجہ سادر رفیق اور سلمان رفیق لیپ میں پیش پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل میں وائس چیرمن کنٹونمنٹ ووٹ شیخ شاہد کی بھی پیشی فواد حسن فواد اور آہد چیوہ کو بھی احتساب آدارت میں پیش کیا جائے گا ناہور پارکنگ کمپنی کے صادق ایم پی اے حافظ نومان کی نیاب میں طلبی کا معاملہ حافظ نومان کی قبل ازد گرفتاری میں سات نومبر تک کی توسیح ہائی کوٹنی قبل ازد گرفتاری کی درخواست زمانت پر محفوظ کیا گا فیصلہ سنایا حافظ نومان ہر سماک پر حاضری اقینی بنائے عدالت کا حکم دیجو نیاب مقدمے میں عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے عدالت نیاب کو دوبارہ سننا چاہتی ہے عدالت کے ریوانس موڈل ٹاؤن کے قبرستان میں اہاتہ بنانے اور قبضہ کے خلاف کے ایس ہائی کوٹ نے ایسیسن کمیشنر سے 23 اکتوبر تک ریپورٹ مانگی قبرستان کے اراضی پر اہاتہ بنایا یا قبضہ کرنا خیر قانونی جہاست سالی اکبہ قریشی قبرستان میں اہاتہ تعمیر کر کے با اثر افراد نے قبضہ کر رکھا ہے درخواست گزار بڑے شہر میں ٹرافک کے حوالے سے بڑے فیصلے موٹر سائیکل پر دو سے زائد افراد کے بیٹھنے پر پابندی لگانے کا فیصلہ موٹر سائیکل پر بیٹھنے والے دونوں افراد پر ہیلمٹ پہننا لانس مکرار خاتون ہو یا مرد دونوں سواری کو ہیلمٹ پہننا پڑے گا ٹرافک کانین کے خلاف ورزی پر دھڑا دھڑ ایچ علان اب تک پچھتر ہزار ایچ علان جاری کوبی خزانے میں ستر لاکھ روپے جمع آٹھ ہزار سے زائد گاڑیوں کا ریکارڈ غلط نکلا زینب کے قاتل کو سرعام پھانسی نہیں ہوگی ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا زینب کے والد حاجی امین کی مجرم کو سرعام پھانسی دینے کی درخواست مسترد یہ گورنمنٹ کا کام ہے ہم خوہو حکومت نہیں ہے عدالت ریمارس مجرم امران کو کل پھانسی دے جائے گی خاندان کے افراد کے مجرم امران سے کوٹ لکپس جیل میں آخری ملاقات بھاری تنخواہیں بے شمار مراعات ڈریکٹر جنرل لیگل آفیر ریلوے تاہر پرویس ملاسمت سے برطرف فوری عہدہ چھوڑنے کا حکم برطرفی کے ساتھ ایک ماہ کی ایڈوانس تنخواہ بھی جاری کی گئی نوٹفیکیشن جاری قائم مقام ایم ڈی پاکستان بیتلمال حاشم ترین بھی تبدیل آن عباس کا بطور ایم ڈی نوٹفیکیشن جاری سابق اہلیہ کے غیر اخلاقی تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کا الزام ایس ایس پی جنید ارشد کے والد ارشد شاہ کی رفتار جالی دستاویزاد پر ترکی جانے والا مسافر کی رفتار ایف آئی اے کی بروقت کاروائی مسافر کو بھیجوانے والا ایجنٹ پی ایڈپورٹ سے پکڑا گیا سوشلینڈ کے سفارتی وفت کا پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ کا دھورہ سی او بورڈ سے ملاقات بہامی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کرکٹ کے بعد فوٹبال کا میدان نیشنل وومن فوٹبال چیمپنشپ کا آغاز مورل چان فوٹبال اکیٹمی میں رنگا رنگ افتاہی تقریب ٹورنمنٹ میں چودہ ٹیموں کے شرکت موسیقی